موسیقی عوض باللہ حمد شیطان واجین بسم اللہ الرحمن واجین برے سگیر پاکو ہن میں دین اسلام کی اشاعت میں اولیاء اکرام اور بزران دین کا کردار کسی تارک پا مداج میں بری امام بھی ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پوٹوہال کے پسماندہ خطے میں دین اسلام کی روشنی پھلائی آج بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی ہیات زندگی پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی محبوب حق شینچائے وقت عارف کامل بدر العاشقین حضر سید عبداللطیف شاہ قازمی قادری المعروف امام بری سرکار علی رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت ایک ہزار چھبیس ہجری میں گرسال چکوال پنجاب پاکستان میں ہوئی موسیقی مہترم سید محمود شاہ رحمت اللہ نے دین کی تبلیغ کے علاوہ گلہ بنی اور کاسکاری سے باغے گلہ گاؤں میں اپنی زندگی کا آغاز کیا آپ سرکار عبداللطیف شاہ رحمت اللہ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ ہوئی حضرت سید جمالاللہ رحمت اللہ کے سسلہ قادریہ میں شرف بیت حاصل کیا حضرت بری امام رحمت اللہ کا مزار مارگلہ کی پہاڑیوں کے نزدیک ایک چھوٹے سے علاقہ نور پور شاہہ میں موجود ہے ملک بھر سے عوام کی ایک بڑی تعداد روزانہ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ کے دربار میں حاضری دینے آتی ہے ملک بھر سے عوام کی بڑی تعلیم قیاد میں سے ایک واقعہ اورمزیب عالم کی بادشاہ کا بھی ہے جو اس وقت کے بادشاہ وقت تھے اور آپ سرکار کو نہیں جانتے تھے سید لطیف قازمی رحمت اللہ ایک دفعہ پتھر پر بیٹھے اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے کہ اس علاقہ سے بادشاہ وقت اورمزیب عالمگیر رحمت اللہ کا اپنی فوج کے ہمراہ گزر ہوا رات بہت ہو چکی تھی تو اس وجہ سے اورمزیب عالمگیر رحمت اللہ نے ہوج کو پڑاؤ کا حکم دیا اور لنگر کو تیار کرنے کا بھی حکم دیا جب لنگر تیار ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ آس پاس کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جائے حکم کے مطابق لوگ کھانا کھانے آئے اور کھانا شروع کر دیا اس دوران چند سپائیوں نے اورمزیب عالمگیر رحمت اللہ کے پاس آ کر شکایت لگائی کہ ایک شخص ایسا ہے جو آپ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہے بادشاہ حضور برہم ہو کر فوجیوں کو دوبارہ سے بھیجا اور کہا اس شخص کو میرے پاس لے کے آؤ لیکن دوبارہ فوجیوں نے وہی ماجرہ پیش کیا کہ وہ شخص آنے کے لیے تیار نہیں ہے موسیقی موسیقی بادشاہ حضور بری امام سرکار رحمت اللہ کے پاس پہنچے تو حکمانہ انداز سے مخاطب ہو کر پوچھا کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا ہے بری امام سرکار رحمت اللہ نے ہاں میں جواب دیا جواب سن کر بادشاہ اور غضبناک ہوا اور بولا کہ تم نہیں جانتے کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور تم ہماری جاگیر میں موجود ہو جواب میں بری امام سرکار رحمت اللہ نے فرمایا تم جو بھی ہو جاگیر صرف اللہ پاک کی ہے اگر جاگیر دیکھنے کا بہت شوک ہے تو ہمارے ساتھ اس پتھر پر بیٹھ جاؤ بادشاہ جب پتھر پر بیٹھا تو اس کو چاروں طرف ہیرے جواہرات کا دربار نظر آیا اور جس پر حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ بیٹھے تھے وہ بہت خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا یہ دیکھتے ہی اورنگ زیب بادشاہ نے بری امام سرکار سے معافی مانگیا آپ سرکار نے اورنگ زیب رحمت اللہ کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے حق میں دعا بھی فرمائے ناظرین اس طرح سے بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں ہیں جن کا ذکر گاہے بگاہے ہر کتاب میں شائع کیا گیا ہے عارف کامل بدر العاشقین حضرت سید عبداللطیب شاہ قازمی چار جماد الاولا اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آپ کا مزار رے مبارک آپ کا مزار رے مبارک نور پور شاہ اسلامہ آباد پاکستان میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے بوسٹ محمد مزار کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقا موسیقی